السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی فرم اس کی توفیق سے دوسری نشتہ رات کیا جا رہا ہے ہمارے جو بھائی جو در بیٹھے ہوئی ہیں ان تمام سے جداری شیئر کی سامنے تشریف لے آئیں تاکہ شیئر کو بری بات رکھنے میں زیادہ آسانی ہو اللہ تعالیٰ اس دورے کو کامیاب برمائے اور اللہ تعالیٰ اس دورے کے ذریعے سے میں علم نافی عطا فرمائے اور جو علم ہمیں ملے اس علم کو اس پر عمل کرنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیا میں ازاکم اللہ خیر دوبارہ نششت کا آغاز کیا جا رہا ہے آپ لوگوں سے مجاند شیخ دل جمیل اور سکون کے ساتھ شیخ کے درس کو سمات رمائے پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ علم کی ناقدری کرنا اور علم سے پہلے عبادات اور عامال میں لگنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے بلکہ سلف اس بات کی ترقیب دیتے تھے اور اس کا اتمام کرتے تھے کہ عمل سے پہلے علم حاصل کرے اس لئے کہ عمل کی اصلاح کیلئے علم ضروری ہے خاص طور سے صوفیوں اور اسی طرح سے عبادت گزار لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ علم کی تحتیر کرتے ہیں اور عامال اور عبادات کی احمد کو جتھاتے ہیں ایسی لوگ عام طور سے بدات اور خرابات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اب ایک دوسری چیز ہم دیکھیں گے جو سلف کے محل سے نہیں ہے وہ ہے علماء سے رجوع نہ کرنا علماء کی طرف رجوع نہ کرنا اپنے مسائل میں دین کے معاملات میں ذاتی زندگی میں یا سیاسی معاملات میں بلکہ خود ہی اپنی زندگی میں اپنے بارے میں امت کے بارے میں دین کے معاملات میں دنیا کے معاملات میں سیاسی معاملات میں فیصلے کرنا علماء سے پوچھنے کو برا سمجھنا علماء کی مجالس میں حاضر ہونے سے بریز کرنا یہ جو چیز ہے یہ صلف کیا نہیں تھی صلف علماء سے جڑے رہتے تھے ان کی تعظیم کرتے تھے ان سے سیکھتے تھے اور اپنے مسائل میں چھوٹے بڑے مسائل میں چائے وہ عبادات کے اعتبار سے ہمیں حلال و حرام کے ان مسائل میں علماء کی طرف رجوع کہتے تھے آئیے دیکھتے ہیں سلسلے میں کیا باتیں ہیں جو ہم کو جاننا ضروری ہیں شیخ محمد بن عمر بازمو الحبید واللہ کہتے ہیں علماء سے رجوع ترک کر دینا بلکہ سلف لوگوں کو علماء کی مجالس میں بیٹھنے اور ان کے علم سے وابستگی کی دعوت دیتے تھے علماء سے رجوع ترک کر دینا یہ سلسل کا منحج نہیں ہے آج آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو علماء کی ناخدری کرتے ہیں علماء کی ہم کو زورت نہیں ہے کیوں؟ ہمارے پاس کتابیں ہیں ہمارے پاس انٹرنیٹس ہیں علماء سے کیوں پوچھیں گے؟ علماء سے جلدی ہم کو یہاں جواب بن جاتا ہے یوٹیوب پہ ہم تلاش کر لیں گے کسی بھی ٹاپک پر ہم کو ایک نہیں پچاسو ویڈیو میں جاتے ہیں تو آج ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو علماء سے پوچھنے ان سے سیکھنے ان کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے لئے جو علم کے وسائل ہیں انہی کو کافی سمجھتا ہے صدق کے نزدیک یہ چیز عیب تھی یہ برائی تھی بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ایسا آدمی خود دنیا کے معاملے میں اپنے اولاد کے لئے طریقہ نے اپناتا ہے کیا ضرورت ہے سکول جانے کی کیا ضرورت ہے ٹیچر کی سکول کی سارے کتاب اللہ کے گھر پہ بچے کو دے دوں گا پڑے گا سکول کا پیسہ بچے گا کوئی کرتا ہوا دکھائی جی آپ اگر کوئی کرے تو لوگ کہتے ہیں پاگر ہو گیا اپنے بچے لائف خراب کرتا ہے لیکن جو چیز دنیا کے جیسے معاملات میں جو کھٹیا ہیں بلتے قتلون خیات دنیا والآخر دخل محب کا آخرت دنیا سے بہتر ہے دنیا کے معاملات میں اگر یہ بے وکوفی ہے جس میں انسان علم تجربے سے حاصل کرتا ہے تو دین کے معاملے میں کیسے عقل مندی ہوگی جس میں انسان کو رفعانی علم ملتا ہے زمینی علم کے لئے ٹیچر چاہئے آسمانی علم کے لئے ٹیچر نہیں چاہئے لہٰذا سلف کئی طریقہ نہیں تھا کہ علماء کی صحبت کو نظر انداز کریں تو فرماتے ہیں کہ علماء سے رجوع ترک کر دینا سلف کا منحج نہیں بلکہ سلف لوگوں کو علماء کی مجالس میں بیٹھنے اور ان کے ان سے وابستگی کی دعویت دیتے تھے علماء کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے کبھی کبھی مجالس لمبی ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں ہی طرح انہیں بیٹھ سکتے ہیں وہی لوگ کرکٹ کی میچ دیکھ لیتے ہیں بلکہ بیچ میں اگر کوئی آئے تو آنے بھی دیتے ہیں بیچ میں آگے کوئی کھڑا ہو جائے ہٹ جاؤ کرکٹ کی میچ دیکھ رہا ہے فوٹبال دیکھ رہا ہے اور اگر کوئی بیوی کہے امہ باپ ہیں ذرا بازار سے کچھ لے آؤ بلکل نہیں بلکہ آدمی ہاتھ دوتے دوتے چہرہ اسے رکھ کے دیکھتا ہے اتنے دیر کے لیے بھی اس سے مفارقت مرداشت نہیں ہے لیکن دینی مجالس مہینوں مہینوں آدمی کی نکل جاتے ہیں علماء سے اتصال علماء سے ملاقات علماء کے ساتھ بیٹھنا ان کی صحبت اختیار کرنا مہینوں مہینوں چلی جاتی ہے اور آدمی کو کبھی اس کا احساس نہیں کیتا ہے کتنی چیزیں اس کے اپ ڈیٹس آدمی دیکھتا رہتا ہے اپنی پسند کی چیزیں چاہے وہ یعنی سٹاک مارکٹ ہو یا نیوز ہو یا اسی طرح سے سپورٹس ہو آدمی برابر دیکھتا رہتا ہے سیاست کو برابر دیکھتا ہے لیکن دینی معاملات میں اپ ڈیٹ ہونے کے لیے وہ علماء کے صحبت میں بیٹھنا علماء کے خطابات کو سننا ان سے حاصل کرنا اس کا احتمال نہیں کرتا ہے تو علماء سے دوری گمراہی ہیں سلف علماء سے جڑے رہتے تھے اس دور میں علماء کی تحتیق کا ایک عجیب مزاج پیدا ہوا ہے علماء ضروری نہیں ہیں علماء کو کیا معلوم کیا چڑھ رہا ہے دنیا میں علماء تو بس دین کا ان رکھتے ہیں علماء بکے ہوئے ہیں علماء کے بارے میں یعنی علماء سے بے رغبتی یہ اس دور کی بیماری ہے سلف ایسا نہیں کرتے تھے سلف علماء سے جڑے رہتے تھے آئیے دیکھتے اس تعلق سے علماء کی اہمیت کی آئیں قرآن رسولت میں اور سلف کے نزدیک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ید اللہ مع الجمع بعض روایتوں میں ید اللہ علی الجمع اللہ کا ہاتھ جمعات پر ہے اللہ کا ہاتھ جمعات پر ہے امام التنیلی نے اس روایت کو نقل کیا ہے امام التنیلی خود فرماتے ہیں وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ هُمْ أَهْلُ الْفِقْحِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ اللہ احاد جمعات کے ساتھ ہے اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے جمعات کی جمعات کون ہے فلانی جمعات فلانی جمعات فلانی جمعات الجمعات سے مراد کون ہے امام التنیلی دیر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہلِ علم کے نزدی الجمعات کی تفسیر کون ہے اس سے مراد کون ہے وہ لوگ جو حدیث اور فقہ قائم بکتے ہیں حدیث قائم بکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں قائم بکتے ہیں آپ کے قول و عمل قائم بکتے ہیں اور والفقہ اور ان اقوال اور ان افعال سے علم کی کیا گہری بات سامنے آتی ہے اس قائم بکتے ہیں کہ نصوص اور استمباد اس علم کے حاملین ان کے بارے میں ہیں کہ ید اللہ مال جمع اللہ کا ہاتھ ان کے ساتھ ہے اللہ کا ہاتھ ان پر ہے اللہ کی تأیید ان کے ساتھ ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے اور اس تشریح سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ ملعالمین کی مدد اللہ کی نصرت اہل علم کے ساتھ ہے اور اہل علم کے بغیر دنیا ادھیری اچراغ کی طرح ہیں جن کی روشنی میں لوگ چکتے ہیں اہل علم کی مثال چراغ کی طرح اس ستاروں کی طرح ہیں وہ سارے اقوال ہوں ذکر نہیں کر سکتے ہیں جو علماء نے ذکر کی ہیں اس تعلق سے علم نے حسن فرماتے ہیں سألت عبداللہ ابن المبارک میں نے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا من الجماعہ جماعات سے مراد کال ہے وقال ابو بکر و عمر عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ نے فرمایا جماعات سے مراد ابو بکر و عمر ہے قیلہ لہو قدمات ابو بکر و عمر ان سے کہا گیا ابو بکر و عمر کی تو افات ہوئی قال فلان و فلان قال فلان جماعات ہے قیلہ لہو قد مات فلان و فلان کہا گئے کہ فلان فلان کی بھی موت ہو گئی فقال عبداللہ ابن مبارک ابو حمزہ السکری جماعہ کہ ابو حمزہ السکری یہ اہل علم سے گزرے ہیں کہا کہ یہ جماعات ہے یعنی ایک عالم بھی اگر صحیح عالم دنیا میں ہے وہ خود جماعات ہے اللہ کی تعیید جاہلوں کے ساتھ نہیں علم والوں کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نبیوں کا وارث جاہلوں کو نہیں علموں کو بناتا ہے جاہل بات ہے کہ انبیاء کی جو تعیید ہوتی ہے انبیاء کے بعد کس کی تعیید ہوگی کس کی مدد اللہ کرے گا علم سے آلی لوگ جاہل لوگ بلکہ اللہ تعالی کی تعیید دین کے غلبے کے اعتبار سے اور دین کی اشعاد کے اعتبار سے امت کے اعتبار سے سب سے پہلے حق دارس کے در کوئی ہیں تو علم والے ہیں تو کہا کہ ابو حمزہ سکری جماعہ امام ترمیدی نے اس کو رواد کیا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لِعَرَا عُلَمَاءَكُمْ يَمُوتُونَ وَجُحَالَكُمْ لَا يَتَعْلَمُونَ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے علماء ایک ایک کر کے ان کی موت ہو رہی ہیں اور تمہارے جاہل ان سے سیکھتے نہیں ہیں علماء دنیا سے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا انت جا رہا ہے اور جاہل یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں وقت اور زندگی ضائع کر رہے ہیں ان کا علم حاصل نہیں کر رہے ہیں کہ ان کا علم تمہارے پاس آجائے مَا لِعَرَا عُلَمَاءَكُمْ عُلَمَاءَكُمْ يَمُوتُونَ وَجُحَالَكُمْ لَا يَتَعْلَمُونَ وَلَقَدْ خَشِیتُ اَنْ يَذْهَمَ الْأَوَّلُ وَلَا يَتَعْلَمُ الْآَخِ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلا طبقہ چلا جائے اور دوسرا طبقہ اس سے نہ سیکھے اور وہ علم ضائع ہو جائے علم سینوں میں ہوتا ہے علم ایک کتاب کا علم ہے لیکن اللہ رب العالمین اس کتاب کے علم میں فہم اپنی طرف سے دیتا ہے وہ جو استمباد کی صلاحیت ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقْتِهُ فِي الدِّين اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے يُبْتِلْ حِكْمَةَ مَنْ يَشَاب اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے یہ جو چیز ہے یہ اللہ کی طرح سے عطا ہوتی ہے ان کے اندر سالوں سال آدمی قرآن حدیث فطح اور ان علوم میں آدمی لگا رہتا ہے اس سے انسان کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوگی ہے نئے مسائل کو حل کرنے کی اس صلاحیت کے ذریعے سوالات کے ذریعے اس کی صحبت کے ذریعے ایک عام آدمی بہت سا علم حاصل کر سکتا ہے خاص کر کے طلبہ لیکن اگر وہ علم حاصل نہ کریں عالم کا فہم اس کا غور و فکر اس کا استمباد اس کے سینے میں محدود رہتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے اگر سوالات یہ خزانہ ہیں بند ہیں سوال اس کی چابی ہے ایک طالبین جب عالم سے پوچھتا ہے کہ وہ خزانہ کھولتا ہے ساری چیزیں اس میں سے حاصل کرتا ہے لیکن اگر وہ خزانہ بند ہی پڑا رہے اور وہ عالم دنیا سے چلا جائے اس کے سینے میں موجود علم اس کے ساتھ چلا جاتا ہے تو کہا کیا دیکھ رہا ہوں کہ عالم جا رہے ہیں دنیا سے اور تمہارے جاہل سیکھتے نہیں ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایک 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 علماء چلے نہ جائیں اور دوسرا جو بعد والا طوقہ ہے جاہل رہے علم سے محروب رہے جامع بیان العلم میں ابن عبدالبر نے اس کو روایت کیا ہے ابن جمعہ کہتے ہیں قول الشاقہ اب آدمی کیوں نہیں حاصل کرتا ہے کیوں علماء کے پاس نہیں جاتا ہے کہتے ہیں میرے پاس کتابیں ہیں اور آج کل تو پیڈی وغیرہ مل جاتے ہیں آسانی سے تو کتابیں خریدنے کی زحمت بھی ختم ہوگی اور کتابیں یہاں سے وہاں لے جانے کی زحمت بھی نہیں رہی آدمی پڑھ لیتا ہے اور جب سے ووٹس اپ آیا ہے تب سے تو کتابیں پڑھنا بھی ختم ہو گیا آدمی اتنا ووٹس اپ پڑھ رہا ہے کہ اگر پورا جمع کر لیا جائے تو کئی جلدوں والی کتاب ہو جائے لیکن حاصل کیا ہے صفر بلکہ صفر نہیں ہے وہ مائنس میں جا رہا ہے کیوں؟ اس لئے کہ پہلے کنفیوجن نہیں تھا اب کنفیوجن آ گیا ہے پہلے جتنا سیکھاتا ہتنا تھا لیکن آپ علم غلم سب سیکھنے کی وجہ سے اب ذہن میں کئی طرح کی خرافات جمع ہو گئی ہیں اب فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ صحیح کیا اور قرد کیا ہے تو کتابیں علماء کو چھوڑ کر علم حاصل کرنا کیا ہے؟ امام ابن جمعہ کہتے ہیں امام شاہر پر ربطلال فرماتے تھے من تفقہ من بطول القتب بیع الاحکام جو کتابوں میں سے علم حاصل کرتا ہے وہ احکام کو برباد کر دیتا ہے وَكَانَ بَعْدُهُمْ يَقُول اور بعض اہلِ علم کہتے تھے مِنْ اَعْضَمِ الْبَلِيَّةِ تَشَيُّخُ السَّحِیفَةِ بلاوں میں سے بڑی بلا یہ ہے کہ آدمی شیخ ہو لیکن کتابوں کا شیخ ہو یعنی کتابوں سے شیخ بن جائے ہو علم علماء سے حاصل نہ کریں اَلَّذِينَ تَعَلَّمُوا مِنَ السُّحُفُ یعنی بولو جو صرف کتابیں پڑھ کے ہی علم حاصل کرتے ہیں علماء سے رجوع نہیں کرتے ہیں جو بھی مشکلات ان کو آتی ہیں اپنی عقل سے سمجھ لیتے ہیں جو بھی مسائل آتے ہیں کوئی کتاب لے لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں علماء کی طرف رجوع ضروری نہیں سمجھتے ہیں تو تَشَيُّخُ السَّحِیفَةِ کہ ایک آدمی صحیفے سے یعنی کتابی سے شیخ بن جائے میں نے یہ بھی پڑھا میں نے وہ بھی پڑھا یہ بھی پڑھا سب پڑھا اب عالموں کے پاس بیٹھنے کے مجھ کو ضرور نہیں ہے جو انسان عالموں سے مستغلی ہو جاتا ہے ایسا انسان گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی معاقتی کی تلقیم کی ہے علماء سے دوری اور بیزاری کی تلقیم نہیں کی ہے لہٰذا وہ عمل کبھی ہدایت نہیں ہو سکتا ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی بتائی ہے ایک ایک کر کے دنیا سے علماء جائیں گے لوگ گمراہ ہو جائیں گے تو علماء کا وجود خود ہدایت کا ذریعہ ہے تو ابن جماع نے اپنی کتاب تذکرات السامع والمتکلم میں یہ بات امام شعبی کی ذکر کی ہے امام جاہب انسان کیوں علماء سے نہیں پوچھتا ہے کیوں علماء کی صحبت اختیار نہیں کرتا ہے کیوں دینی مجالس میں نہیں بڑھتا ہے دو وجہ سے ایک حیاء آردو سے تکبر علماء سے پوچھنے سے شرم آتا ہے چار آدمی بیٹھیں اگر میں ان سے پوچھوں گا کوئی مسئلہ لوگوں پر میرا نجاننا ظاہر ہو جائے گا تو وہ نہیں پوچھتا ہے حیاء کی وجہ سے یا علم صاحب سوچیں گے اب تک آپ کوئی نہیں مالو دل میں سوچیں گے کہ اب تک اس کوئی نہیں مالو تھا دیکھو مجھ سے اتنا چھوٹا مسئلہ پوچھا ہے تو وہ چھوٹی چیز آدمی زندگی بر جہالت میں باقی رہنا گوارہ کر لیتا ہے لیکن پوچھنا گوارہ نہیں کرتا ہے برداشت نہیں کرتا ہے یہ خود اپنی ذات میں جہالت اور ناکاوی ہے اور دوسری وجہ اس کی ہے تکبر ایک آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کیوں پوچھوں میں بڑے خاندان کم یا میں پوچھوں گا تو میں چھوٹا دکھائی دوں گا نفس ٹوٹنے کی وجہ سے ایک آدمی اپنی بڑائی میں جینے والا ہوتا ہے وہ علموں کو ضرورت نہیں سمجھتا خاص طور سے آج کل کے بعض نوجوان جن کے ذہنوں پر اقامت دین کا غلبہ ہوتا ہے سیاسی معاملات ملکوں کے حالات دیکھ کر وہ علماء کی شان میں گستاخی ضروری سمجھتے ہیں علماء کچھ بھی نہیں ہیں علماء کو کیا معلوم ہے بولا ملک کی کیا حالات ہیں پولیٹ ٹکس تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے ان کو تو تحارت اور حیز اور نفاسی معلوم ہے ان کو تو بس یہی مسائل معلوم ہے عالمِ حالاتِ حاضران فقہ الواقع ان کو نہیں معلوم یہ کیسے معلوم پڑھتا ہے نیوز دیکھنے سے اور غور فکر کرنے سے ہوتلوں میں بیٹھ کے تو آدمی علماء کی ضرورت پہ سوس نہیں کرتا دھیرے دھیرے علماء کی بجائے وہ مغربی تہذیب سے اثرات دیتا ہے فرنچ ریولوشن ہاں امریکہ کا ریولوشن انگلینڈ کا ریولوشن اس طرح سے ریولوشن دیکھ کر وہ اس سے اس کو لخص کرتا ہے کہ ہم کو دین عام کیسے کرنا چاہیے سماج کا بگاڑ کیسے دور کرنا چاہیے وہ اپنے گھر کی حکومت کو دوسری نہیں کر پاتا لیکن وہ ساری دنیا کی حکومت کو صحیح کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے جب علماء منع کرتے ہیں یا کوئی بتاتا ہے فرنہ شیخ نے اس سے منع کیا ہے کہتا ہم کو کیا سمجھتا ہے یہ چیز اس کو مزید علماء سے دور کرتی جاتی ہے اس لئے کہ جس کی حقارت دل میں ہوتی ہے اس کی ماتہ دیار میں کبھی اپنا تھا نہیں ہے اس طرح سے اس دور میں بیماری آئی ہے مجاہد رکت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يتعلم العلم مستحیم ولا مستقبر وہ آدمی الحاصل نہیں کرتا ہے جو یا تو مستحی ہو یا مستقبر ہو یعنی حیاء کرنے والا اور گھمن کرنے والا علم حاصل نہیں کرتا ایسا آدمی علماء سے سوال کرنے یا ان کی صحبت اختیار کرنے سے محروم ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے امام مالک ابن انس رحم اللہ فرماتے ہیں جس آدمی کے پاس تھوڑا بہت علم ہے بھی اس کو علم سیکھنا کبھی چھوڑنا نہیں چاہی ہے یعنی جس کے پاس علم ہے وہ علم حاصل کرنا نہ چھوڑے بعض لوگ آپ دیکھیں گے کہ دروس میں آتے ہیں ایک درس میں آئیں گے دو درس میں آئیں گے کچھ دروس میں آتے ہیں ایک سال دو سال اس کے بعد وہ یہ سمجھے لگتے ہیں اب بس آ گیا مجھ کو آگا ہے اب ان سے کہا جائے کہ آئیے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے فلان دورہ ہے فلان دروس ہیں فلان شیخ کا درس ہے ادام کچھ سوال آتا ہے آب آنے کی ضرور نہیں ہے ایسا انسان دو غلطیوں کا ارتکاب کرتا ہے ایک تو علم ہونے کا بھرم اس کو ہو جاتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے دھوکے میں پڑھتا ہے دوسرا یہ کہ مزید علم سے امیلوک ہو جاتا ہے امام مالک رمطلالے سے بڑھ کے علم والا کول ہوگا جو مدینہ کے امام ہیں کہہ رہے ہیں لا ينبغی لعہد یکونو اندہ العلم جس آدمی کے پاس علم ہے اس کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کرنا چھوئے یہاں وہ جاہل کو نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ علم والے سے کہہ رہے ہیں علم والے کو علم حاصل کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے کیوں؟ اس لئے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے علم اتنے ہیں کہ آپ کی زندگی کم ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید العلماء سید الانبیاء سید المرسلین ساروں کے سید آپ ہیں اللہ نے آپ سے کہا حقور رب زدن علماء ہے اے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں مزید اضافہ فرمائے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے علم کے اضافے کی دعا کرنے کی تلقیم کی معلوم ہے کہ اس مقام پر بھی علم سے رکنا نہیں ہے علم سے بے رغبت نہیں ہونا چاہیے تو علم سے بے رغبت ہونا علماء سے بے رغبت ہونا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا جامع بیان العلم میں ابن عبدالبر نے اس کو روایت کیا ہے امام شافی رمطلالے فرماتے ہیں ما طلب احد العلم بتعمق وعز نفس فعفلح کوئی آدمی تعمق کے ذریعے یعنی تکلف کے ذریعے سے یا بیجا تکلفات کے ذریعے سے یا اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے علم حاصل نہیں کر سکتا ہے بہت زیادہ فارمالٹیز یا بہت زیادہ اپنی بڑائی میں جینے والا آدمی اس راستے سے علم نہیں آتا ہے میں نواب صاحب ہوں نواب خاندان کا ہوں نہیں یا بہت زیادہ تکلفات اور بہت زیادہ فارمالٹیز نہیں بہت زیادہ تعمق کرے نہیں بہت باری کی بال کی کھالی کرے نہیں وَلَكِنْ مَنْطَلَبَهُ بِضِيقِ الْيَدْ وَذِلَّةِ النَّفْسِ وَخِدْمَةِ الْعَالِمِ اَفْلَحَ بلکہ آدمی جو تنگ دستی کے ساتھ اور اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے علماء کی خدمت کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے علم کے لئے زلدت کا راست اپنا نہ پڑتا ہے علم کے لئے اپنے آپ کو چھوٹا بقت استاد کا استاد اگر سمجھنے لگے کیسے علم حاصل کرے گا اس کی غلطیوں پر دھیان ہوگا ہے اس کا جب یہ سمجھے گا کہ میرے پاس زیادہ ہے اس کے پاس کم ہے تو بجائے اس کے علم سے استفادہ کے اس کو آدمی اس کی غلطیاں ڈھونے گا لہٰذا بہت سارے طلبہ نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے کہ علماء کی مجیس میں بیٹھ کر بجائے ان کے علم سے استفادہ کرنے کے ان کی باتوں پر تنقید کرتے ہیں باہر جا کر ان کو برا بھوتے ہیں حد میں استفادہ نہیں کر پاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیسے علم حاصل کیا جاتا ہے دوئقلیت تنگ دستی کے ساتھ فقر فاقی میں علم حاصل کیا جاتا ہے ایاشی کے ساتھ نہیں ایاشی کے اسباب جب آجاتے ہیں تو آدمی دنیا میں لگ جاتا ہے پھر علم کی وہ برکات اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے دو ذلت النفس اپنے آپ کو چھکا کر چھوٹا بنا کر علماء کے آگے چھوٹا بننا اکڑ کے نہیں پوچھنا ان سے بولی عالم صاحب بولی جللی بولی حکم دے کے نہیں بلکہ علماء کے سامنے آجزی کے ساتھ ایسے علماء سے بات کریں جیسے کوئی بادشاہ سے بات کرتا ہے ہمارے یہ نہیں ہمارے یہ علماء کو کیا سمجھاتا ہے اپنے کو بولے گا جب لکھے گا کچھ تو کیا کہے گا خادب العلم والعلماء لیکن علماء کو اپنا خادب بنانے کی کوشش کرے گا یا یاد رکھئے کہ آدمی پوچھے بھی تو اس کے پوچھنے میں عدب علماء کا احترام یہ نہیں کہ وہ حکم دے رہا ہے کہ ہم کو جواب دو نہیں اس کی ضرورت ہے علماء سے ایسے پوچھے کہ اس کی ضرورت ہے وَدِلَّتِ النَّفْسِ وَخِدْمَةِ الْعَالِمَ علماء کی خدمت کر کے علماء کی خدمت کر کے علم حاصل کیا جاتا ہے تو ایسا جب کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے کون کہہ رہا ہے امام شاہ بھی رکھتا لائے اتنے بڑے امام ہیں دیکھئے یہ صلح فہمان ہے ان کا طریقہ ہی ہے وہ کیا بتا رہے ہیں علماء کی ضرورت نہیں کتابیں پڑھو آگے نکلو ایسا بتا رہے ہیں امام شاہ بھی بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ آدمی ایسا نہیں علماء کی خدمت کر کے ان کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے اور آدمی تمدستی کے ساتھ علم حاصل کرے کہ علماء سے دوری صلب کا طریقہ نہیں بلکہ علماء سے بربت اختیار کرنا ان کی صحبت میں بیٹھنا آدمی کچھ نہ کرے دو عالم بیٹھے ہیں اگر واقعی پرائیویٹ مجلس نہیں ہے وہ عام لوگوں کے لئے ہے اگر دو عالم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں چپچا بھی بیٹھ بیچ میں لغمیں نہ دے ان کو بلکہ چپچا بیٹھے اور ان کی بات سنیں دو عالموں کی بات بلکہ ایک عالم ایک غیر عالم سے بھی بات کر رہا ہے آدمی سننے کا مزاد اگر بنا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تب بھی بہت سارا علم بلکہ علماء کا عدب آدمی سے ہوتا ہے بات کرنے کا صحیحہ لوگوں کا اکرام اور توازو اور یہ ساری چیزیں خالی معلومات کا نام علم نہیں ہیں ہم آج کیا سمجھے ہیں جیسے اسکول میں ہوتا ہے یاد کر لو میمرائز کر لو ہاں دو ایکہ دو 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 ایک چار آدمی یاد کر رہا ہے دو پلس دو فور یہ علم ہے صرف معلومات کا نام علم نہیں ہے علم اگر عدب سے عاری ہو جائے تو محض معلومات بن جاتا ہے علم اگر تقوی اور قشت سے عاری ہو جائے تو محض معلومات بن جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ واقعی نہیں ہوتا ہے علم سے واقعی استفادہ تب ہوتا ہے جب علم کے ساتھ عدب العلم بھی انسان کی سنتگی میں ہو تو علماء کے ساتھ عباد میں بیٹھتا ہے تو علم کے عداب ان کے اخلاق یہ سیکھنے کو مکتا ہے اس لئے بعض علماء نے کتاب لکھی ہے اخلاق العلماء علماء کے اخلاق کیا ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے تو معلومات کی یہ جو چیز ہے علماء کی صحبت کے بغیر نہیں آسکتی یہ نہیں کہ آپ کسی کو اپنا پیر بنا دیں لیکن یہ کہ آدمی علماء کی صحبت اپنائیں صحبت ضروری ہے علماء کی صحبت ضروری ہے اس کے ذریعے سے ایک انسان کی واقعی صلاح ہوتی ہے اس کا گمنٹ ٹوٹتا ہے اور اس کو اسلامی اخلاق سیکھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو خالی معلومات حاصل کرنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے آپ بعض وقت ایک مسلمان کے مقابلے میں ایک غیر مسلم جو انسائیکلوپیڈیا لکھ رہا ہے اس کو زیادہ فعلمات ہوتی ہے خالی معلومات کوئی چیز نہیں ہے علم کا وہ یعنی کیفیات ہونے چیز انسان کی پاس وہ آداب ہونے چیز اسلام کے یہ علماء سے ملتا ہے نمبر تین تیسری چیز جو منحج سلف میں سے نہیں ہے وہ کیا ہے بلا تحقیق ہر کسی سے ان لینا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی سرے سے علماء کی طرح ارجو نہ کریں دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی بغیر کسی تحقیق کے آنے دو سب سے ان لینا شروع کرتے ہیں جو پہلا لنک ہے وہی میرا شیخ جو پہلی لنک ہے گوگل میں ڈالا کچھ ماس گیسے پڑھنا اب آگئی جو بھی لنکس اس کے اوپر آگئی جو پہلے جو پہلے آیا فرسٹ کم فرسٹ جو پہلے آگیا وہی میرا ہمدرد کلک اور اس کے بعد جو بھی آئے اگر وہ من کو بھائیں تو پھر اس سے کام چل جائے جب آدمی کو پسند آگیا کچھ ایک بار دل آگیا کسی پر آدمی کے کسی نے پھیج دیا اس کو ویڈیو کسی کا وہ سن کے اگر واقعی اس کی فریکمنسی میچ ہوئی اس سے اس کے بعد وہ اس پہ فیدا ہو جاتا ہے اور جب اس پہ فیدا ہو گیا تو پھر اس پر تنقید کرنے والے گمراہ دکھائی دیتے ہیں یاد رکھی اس بات کو جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کی اس پر تنقید کرنے والا دشمن دکھائی دیتا ہے پھر چاہے ہو کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو وہ شیخ البالی ہو شیخ غسیبین ہو یا شیخ بن باز ہو ان کو کیا سمجھتا ہے یہ سبھی بولنے کے لئے تیار ہو جاتا آدمی ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس کی محبت اس کے ساتھ جڑ چکی ہے محبت اور نفرت انسان کو اندھا کر دیتی ہے محبت اور نفرت انسان کو اندھا کر دیتی ہے تو ایک بیماری خصوصاً اس دور کی جب سے ویٹس ایپ اور گوگل آئے ہیں تب سے یہ بیماری عام ہو چکی ہے کہ انسان تحقیق نہیں کرتا ہے یہ دین کی معلومات وہ کہاں سے لے رہا ہے جو آیا وہ لے لیا ہے کھانے میں انسان نہیں کرتا ہے کھانے میں پہلے دیکھتا ہے اچھا ہے کہ برا ہے دوائے میں ایکسپائری ڈیٹ دیکھتا ہے اس کی اور کھانے میں برابر انگریڈینٹس دیکھتا ہے اس کی ریڈ ہے گرین ہے برابر دیکھتا ہے اس کے اوپر ہے پیٹرول یہاں تو چلیئے پیور ملتا ہے ہمارے ملکوں تو وہاں سے مطلب وہاں سے لو کیوں یہ ملارڈ کرتا ہے ملارڈ نہیں کرتا ہے بلکہ آلو ٹاماٹر بھی اگر سبزی کی گاڑی پر سے خریدتا ہے اس کو آپ تھیلی میں مت ڈالو میں گھٹ ڈالتا ہوں کیوں خراب سڑاوہ نہیں ہونا چاہیے آپ جسم کی غزہ کے لیے اپنی گاڑی کی غزہ کے لیے صحیح چیز لینا پسند کرتے ہیں آپ دین جو روح کی غزہ ہے قلب کی غزہ ہے آخرت کی نجات کا راستہ ہے آپ کہیں سے بھی لے لیں گے کتنی بڑی نادانی کی چیز ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی معتبر ذرائع سے معتبر لوگوں سے معتبر کتابوں سے حاصل کریں مصدر بھی صحیح جہاں سے ان لے رہا ہے وہ افراد رجال بھی صحیح جن سے ان لے رہا ہے شیخ محمد ابن عمر باز بہت حفظ اللہ کہتے ہیں لئیس منحج سلف الاخذ عن ای احد الا بعد نظر فی حالی مع السنح وکانو یقال انہا ذا العلم دین فاندروا عم من تأخذون دینکو ہر کسی سلم لینا سلف کا منحج نہیں جب تک کہ سنت کے معاملے میں اس شخص کا حال دیکھ نہ لی جائے سلف میں یہ بات کہی جاتی تھی یہ علم دین ہے لہٰذا تم دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو یعنی آنکھ بن کر کے ہر ایک کی بات کو مان لینا ہر ایک اپنا ایک پہمانہ ہوتا ہے بلے دیکھو بھیٹا بانتا اس کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے سب سے غلط تو ہوئی یہ پھر وقت ایک آدمی بڑا جببہ پہنا ہوا ہے ڈاڑی اس کی اچھی ہے شرما بھی لگایا ہوا ہے اور انہیں بھیٹا بانتا ہوا ہے اور ایک دم چہرہ کتنا نورانی دکھ رہا اس کا باتیں اس کی ظلماتی ہیں آدمی کا اپنا پہمانہ ہوتا ہے کوئی آدمی ہے مثلا سید خاندان کا ہے بتاتا کہ ہمارا نصب جا کے اپنا سے ملتا ہے اس کی بات مانتا ہے چاہے وہ شرکیات کی کیوں نہ سکھا ہے کوئی آدمی ہے کہ اس کے پاس کوئی دگری ہے دگری کی بنیاد پر مانتا ہے منحج اس کا صحیح ہے عقیدہ صحیح ہے نہیں ہے یہ بھی آدمی نہیں دیکھتا ہے پیمانہ صحیح ہونا چاہی ہے صحیح لوگوں سے علم حاصل کیا جائے سنت کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے وہ اہل السنہ میں سے ہے کہ نہیں ڈیبل والے نہیں عمل والے کہ عقیدے اور عمل میں وہ سنت کا پابند ہیں تب اس سے انبیاء جاتا ہے فرماتے ہیں کہ ہر کسی سے علم لینا سلب کا منحج نہیں ہے اب بعض وقت کوئی انگلیش میں بولتا ہے تو اس کا دید اس پہ آ جاتا ہے نہیں انگلیش میں بولتا ہے کوئی آدمی آیتوں کے نمبر پیش کرتا ہے تو بڑا عالم ہے آیتوں کا نمبر پیش کرنا کمال نہیں اب تفسیر میں کسیر پڑھیں گے وہ کیا نمبر پیش کرتے ہیں آیتوں کے نہیں سلب میں نمبر وغیرہ پیش کرنا تھا ہی نہیں امنا بھی نہیں ہے وہ تعلیم علم کی تیسیر کے لیے ہے یسیر ولا تو آسیر لیکن وہ میعار نہیں ہے کسی کے عالم ہونے کا میعار یہ ہے کہ اس کا منحج صحیح ہو اور اس کا استنبال واقعی سلب کے منحج کے مطابق ہو اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ گہرائے کے ساتھ علم کی باتیں سمجھ کرتا تو کہتے ہیں کہ ہر کسی سلم رینا سلب کا مجھنے جب تک کہ سنت کے معاملے میں شخص کا حال دیکھنا لیا جائے کہ وہ اہل سنت میں سے ہے یا اہل بیدات میں سے ہے وہ اہل اثر سے ہے یا اہل الرائے میں سے ہے اب دیکھیں بات لوگ ہیں بولین کا بیان سننے کے بعد رونا آتا ہے تو واقعی تو رو تیرا خانل رونے لائے کہ بولین اہل حدیث کا بیان سننے تو رونا نہیں آتا لیکن فلا کا بیان سنیں گے تو رونا آجاتا ہے تو واقعی تیرا خانل رونے لائے گا اور رو تو تو اس بات پر رو کے رونا نہیں آتا ہے گلت آدمی کی بات پر رونا آتا ہے صحیح آدمی کی بات پر رونا یہ پہمانہ ہے کوئی آدمی آپ کے دل کو متاثر کرے اس کی حقانیت کی دلیل ہے شیعہ کا ماتم سننے کے ایک آدمی ان کو گمراہ مانتا ہے پھر بھی رونا آئے گا ایسا روتے ہیں وہ لوگ ایسا روتے ہیں کہ آدمی کو واقعی یعنی فرضی بات پر بلکہ بعض لوگ فلمیں دیکھ کے روتے ہیں آپ دیکھیں فلم دیکھ رہا جھوٹ ہے پورا معلوم ہے اس کو پھر بھی رو رہا ہے کیونکہ وہ اہل حق ہیں سارے جو فلم ستار ہیں وہ اہل حق ہیں پھر کتنا اثر اولی صاحب کے باتوں سے اتنا اثر نہیں ہوتا ہے جمعہ کے قدوے میں فلموں سے اثر ہوتا ہے تو آپ کیا فلموں میں جا کے اپنی اصلاح کریں گے سوچی تأثر دلیل نہیں ہے اثر دلیل نہیں ہے دلیل یہ ہے کہ وہ صحیح ہے کی نہیں اثر واقعی اثر کے وہ تابع ہے کہ نہیں یہ دلیل ہے تو یہ بہت اہم اصول ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے اچھا اس بالے میں دلیل کیا پیش کی جاتی ہے اچھا کوئی اگر کہے کہ فلان سے حاصل مت کرو فلان سے حاصل مت کرو وہ گمراہ لوگ ہیں فلان کی تفسیر مجھ سنو ان کا منہ صحیح نہیں کہ پھر آپ اپنی تفسیر پیش کرو نہیں ہے تو ہم آ جائیں گے پھر کوئی آدمی کہے کہ فلان جو دوا دے رہا ہے وہ زہر ہے مت کھاؤ تو کہہ آپ دوا دونے تو وہی زہر کھائیں گے یہ پاکل آدمی ہے اگر آپ دوا نہیں دیتے ہیں تو ہم زہر کھائیں گے یہ کوئی طریقہ ہے تو بعض لوگات لوگ اس طرح سے کہتے ہیں اچھا کچھ لوگ بہت سیانی ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم سب کی سنتے ہیں اس میں سے چنتے ہیں جو صحیح صحیح ہیں وہ لے لیتے ہیں غلط غلط چھوڑ دیتے ہیں اشاءاللہ یہ تو خود مشتہی تھے تو آپ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں آپ تو فتوے دو آپ کے اندر اتنی تمیز ہو گئی کہ آپ ساری دنیا بھر کے عالم جاہل ہاں سب کی باتیں سننے کے بعد آپ کے پاس ایک عجیب و غریب صلاحیت ہے حسن انتخاب آپ کے پاس ایک کمال ہے کہ آپ واقعی سمجھ جاتے ہو کہ کون صحیح ہے کون غلط تو آپ کیوں سننے ان کی بات علم حاصل کرنے کے لئے یعنی جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کو چیک کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس ہے کتنی عجیب بات ہے یہ طریقہ غلط ہے کہ ایک آدمیوں کہہ کہ ہم سب کی سننے کی طریقہ ہم سے مانو دلیل کیا ہے جب دلیل کی عدیسی بطل کینے اس کے پاس نہ کنی کیونکہ دلیل ہے کیا علم اگر باق شیطان سے بھی ملے تو لینا چاہیے اور میں بخاری کی دلیل پیش کر رہا ہوں بخاری کی دلیل ہے کیوں تین رات تک شیطان آتا رہا اور راوی بھی کون جس کے پاس روایتیں بہت زیادہ ہیں کوئی معاملی آتی نہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی تین رات تک آتا رہا اور انہوں نے پکڑا لے جاتا ہوں نبی کے پاس لے جاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ایک چیز بتاتا ہوں تمہارا فائدہ اس میں ہے کیا ہے وہ کہ اگر سوتے وقت آیت رکھو سی پڑھو گے تو رات بھر اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک محافظ ہوگا اور شیطان رات بھر قریب نہیں آئے گا تو کہا دیکھو حق بات ہے گے نہیں شیطان سے بھی حق بات ملے تم لینا چاہیے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے کیا کیا لیتی سی تک ہر پہ گر عمل شروع کر دیا ایسا کیا 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 اس کو پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم ہاں کہ طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے بھی لے اور عمل شروع کرتے ہیں طریقہ یہ ہے اچھا اس کے پاس چل کے نہیں گئتے ذرا ایک چیز تو بتاؤ چھوڑ دوں گا ایسا ہوا کہ تم مجھ کو ایک چیز سکھا تو ہی چھوڑوں گا نے تو نہیں چھوڑوں گا وہ تو اس نے پیش کیا دیمانڈ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کی نہیں تھی اس نے اپنی طرف سے آفر دیا اب انہوں نے وہ بات سنی لیکن اس کو قبول نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا آپ کی تصدیق کی بنیاد پر عمل کیا نہ کہ اس کے بولنے کی وجہ سے تو اس میں دلیل کہاں سے آئے کہ آپ سب سے لیں یہ تصدیق کا معاملہ ہے تعلم کا نہیں کوئی یہودی اگر آکے کہتا ہے آپ سے سب کا مالک ایک کوئی مشرق کہتا ہے سب کا مالک ایک آپ کیا کہو گے آپ نہیں مانو گے مانو گے آپ کیوں یہ مسلم بات ہے سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے تو ایک گمرہ آدمی بھی اگر صحیح بات بولیں جو دلائل سے ثابت ہو کے صحیح ہے اس کی تصدیق کی جائے گی لیکن آپ پہنے دیکھو آدمی کوئی تا سب کا مالک ایک ہے کل سے کارس پہل لے گی اس کے پاس جا کے بیٹھیں گے شیخ بولو کیا ہے اس کے آگے کی باتیں بتاؤ آپ کریں گے ایسا نہیں کسی ایک حق بات بولنے کی وجہ سے آپ اس کے شاگرد نہیں من سکتے ہیں اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے اس حدیث میں تصدیق کا معاملہ ہے طلب علم کا معاملہ نہیں ہے لہذا وہ دلیل اس سے لینا صحیح نہیں ہے علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے اس لئے آپ دیکھئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا صدقہ وَهُوَ قَدُو آپ کی جملے میں دو چیزیں ہیں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں القلم دیئے گئے تھے آپ نے کہا اس نے صحیح کہا اس نے سچ کہا لیکن وہ جھوٹا ہے یعنی اس کا معاملہ جھوٹ والا ہی ہے ایک سچ سے دھوکہ مت کھانا وہ جھوٹا ہے لیکن یہ ایک بات اس کی صحیح ہے تو آپ نے اس کو گمراہ اور غلط سے باہر نہیں نکالا اس سچ کی وجہ سے اس کو غلط کا غلط ہی باقی رکھا ہاں اس کی ایک بات صحیح تھی نے کہا یہ بات اس کی صحیح تو یاد رکھیں ایک کمراہ آدمی بھی حق بات بول دیتا ہے ہم فوراں فیدہ ہو جاتے اس کے اوپر کوئی آدمی اگر اپلے دین کرنے لگ جائے تو ہم باقی چیزیں دیکھنا ضروری نہیں سمجھتے اپلے دین کرتا ہے اپنے ہی آدمی ہے پیچھے ہو جاؤ اس کی جو بولتا ہے اس کو مانتے ہیں کتنے بولے ہم لوگ سلک ایسے نہیں تھے سلک بہت سمجھدار لوگ تھے وہ دھوکہ نہیں کہاتے تھے برابر جانچ پرطال کر کے انہوں لیتے تھے اور محتور ذرائع سے انہوں لیتے تھے چھوٹی موٹی چیزوں سے بہت متاثر ہو کہ دل نہیں آ جاتا تھا کسی پر بھی انہوں کا تو یہ بات یاد رکھیں اس دور میں ہم لوگ بہت بولے والے ہو گئے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمان کے چوکی دار ہیں چوکی دار بولنا کی تھوڑا سا آج کار حاجی لگتا ہے کہ یہ لبز جو ہے اس دور میں مایو بن گیا ہے یہ ہمارے اپنے دور اسی لئے دیکھے الفاظ جو ہے اپنے دور میں ان کے اپنے ایک معنی ہوتے ہیں عرف میں اس کی اب یہ عرف میں تو بھارت یہ غلط ہو گیا فرشتے جو ہیں یعنی آسمان کی نگرانی کرنے والے اور اہل حدیث زمین پر دین کی نگرانی ہیں کہ جیسے وہاں شیعاتین کا نہیں چلتا ہے جا کے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں باتوں میں باتیں لے کر ملاوٹ کرنے والے اس کی کوشش کرتے ہیں فوراں وہ آکے انگار مارکن کو ہلا کرتے ہیں زمین پر اہل حدیث یہ کیا ہے یہ نگرانی یہ نگرانی کرنے والے حفاظت کرنے والے دین میں ملاوٹ کرنے والوں کو ملاوٹ نہیں کرنے دیتے ہیں تو ہم اتنے بولے والے اگر ہو جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے کہ میں سیرین اکتلالے فرماتے ہیں یہ علم دین ہے تو تم اچھی طرح دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو تو معلوم ہی ہوا کہ دین کس سے لے رہے ہو یہ دیکھنا ضروری ہے کیونکہ غلط آدمی سے آپ لوگ ہیں دیکھیں گمراہ آدمی کیا کرتا ہے ایک آدمی کو آپ کو نقلی نوٹ دینا ہے کیا کرے گا صحیح نوٹوں کے اندر ایک دو چار نقلی نوٹ ڈال کے آپ کو دے گا ملاوٹ اناج میں ککریاں کرے گا تاکہ دکھا ہی نہ دے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ایک یعنی اناج کے ڈھیر پہ آپ پہنچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ہاتھ ڈالا اس میں ہاتھ آپ تک گیلہ نکلا نمی ہاتھ میں آئی کہا کہ یہ کیا ہے اناج والے سے دکان والے سے یہ کیا ہے تو کہا کہ تھوڑی سی پوندہ باندھی ہوگی تھی اللہ کے رسول تو میں نے جو سکھا سکھا ہے وہ گیلے کے اوپر ڈال دیا کہا کہ منغشنا فلے سمجھنا جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں تو دھوکہ دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ نے اس کو دھوکہ ترار دیا دھوکہ کیا ہے نیچے گیلہ اناج ہے اوپر سکھا ہے دیکھنے والے کو سکھا دکھائے تو دھوکہ دینے والا اوپر گیلہ نہیں رکھتا ہے اوپر دھوکے والی چیز نہیں رکھتا ہے اوپر بیدات نہیں رکھتا ہے اوپر کیا رکھے گا حق اور اس کے درمیان ایک باطل دے دے گا انجن صحیح ہوگا بہت سارے ٹیپے صحیح ہوگا ایک آٹھ ڈپا جو ہے حلاکت والا ہوگا پوری ٹرین جائے گی تو اس طرح سے اہل ادبیدات یہی کرتے ہیں کہ حق بولتے ہیں ہم لوگ بہت دھوکے میں آ جاتے ہیں کتنی اچھی بات نہیں ایسا نقطہ کہا اچھا کبھی کبھی وہ آتا ہے اہل ادیس علماء کے پاس کہتا ہے یہ بات صحیح ہے آپ نے کبھی بیان نہیں کیا اس کو یہ ٹھیک ہے اس نے بھی تو کئی باتیں نہیں بیان کی جو انہوں نے بیان کی ہیں لیکن آدمی کیسا ہوتا ہے کہ ایسی بات اس نے بیان کی جو ہمارے علماء نے نہیں بیان کی تو پھر اب کیا ہو جاتا ہے وہ بہر بہر اس کو فالو کرتا ہے سبسکرائب کرتا ہو اس کو اور دھیرے دھیر گمراہ ہو جاتا ہے ہجائے بات اور اس طرح کی چیزیں سن سن کے اس کا دل ٹیڑا ہو جاتا ہے اہل حق کی سادہ سادہ باتیں اس کو پسند نہیں آتی ہیں چٹ پٹی باتیں بہت پسند آتی ہیں یہ خرافات ہیں اہل حق سے حق کو لیا جاتا ہے اگر برطن پاک نہ ہو پاک پانی آپ اس میں ڈالیں پانی بھی نہ پاک ہو جائے گا بھئی ایک نجاست والا برطن نجاست اس میں پڑی ہوئی ہے آپ اس میں اچھے سے اچھا پاک سے پاک پانی ڈال دو برطن نہ پاک ہو گندہ ہے اس میں آپ ڈالو گے پاک پانی بھی خراب ہو جاتا ہے تو علماء جو ہیں یہ برطن ہیں علم کے برطن ہیں آپ کو علم لینا ہے آپ کو پاک برطن سے لینا چاہیے اہل حق سے لینا چاہیے اہل باطل سے نہیں لیا جاتا ہے ان کی تصدیق کی جاتی ہے وہ بھی اہل حق سے تصدیق کرا کے اپنی آقل سے نہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آرہی بات صحیح نہیں کبھی کبھی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے صحیح ہوتی ہے سمجھ میں آتی ہے غلط ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ابن سینن ابدالالہ کے جو قول ہیں یہ اہل سنہ میں معروف حصول ہیں یہ علم دین ہے تو تم دیکھ لو کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو معلومہ کے طالب علم کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون سا سبجیکٹ ہے یہ دیکھنا ہے کہ تیچر کورٹ محتبر لوگوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے ابن رجب نے شرح الالترمیدی میں اس کو روایت کیا ہے خالد ان ادن ابن خداش کہتے ہیں وَتَّعْتُ مَالِكِ ابْنِ عَنَسِ میں نے مالک ابن عَنَسِ رحم اللہ سے انہیں ان کو بیدار کیا وَقُلْتُ يَا عَبَ عَبْدِ اللَّهِ اَوْسِنِ میں نے کہا اے عَبَ عَبْدِ اللَّهِ مجھے کچھ وصیت کیجئے امام مالک سے کہا کہ مجھے کچھ وصیت کیجئے قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَ اللَّهِ فِي الصِّبْرِ وَالْعَلَىٰ کہا کھلے چھپے ہر حال میں تقویٰ کا انتظام کرو اللہ سے ڈرو اللہ کی منع کیوی چیزوں سے بچو اللہ نے جو حکم دیا ہے ان کو توڑنے سے بچو تقویٰ کا احتمام کرو وَالنُسْحِ لِكُلِّ مُسْلِمِنِ ہر مسلمان کی خیرخواہی کرو ہر مسلمان کا بھلا چاہو وَكِتَابَ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ اَهْلِهِ تیسر چیز کیا ہے ایک تقویٰ جو اللہ سے متعلق ہے دو خیرخواہی جو عام مسلمانوں سے متعلق ہے تین علم جو اہلِ علم سے متعلق ہے کہا وَكِتَابَ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ اَهْلِهِ علم کو اس کے اہل سے نقل کرنا علم کو کس سے نقل کرنا اہلِ علم سے اس کے اہل سے علم کو علموالوں سے نقل کرنا علموالے کون واقع علموالے ہیں بعض لو کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر ایک آیت بھی جانتا ہے تو اتنے کا علم ہے آپ کا بیٹا بھی علم ہے پھر تین سال کا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ گھڑو ہاں آپ کہہ سکتے ہیں سوچیں بہت عجیب بات ہے بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں ہر آدمی جتنے کا جانکار ہے اتنے کا علم ہے سلف میں یہ اسطلاح نہیں تھی اسلام میں مسلمانوں میں ہمیشہ سے علماء اور عام عامت الناس یہ تو کا فرق ہمیشہ باقی رہا ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سارے علماء ہیں ایسا اگر آپ کہیں گمراہ ہو جائے گی علماء کا مقام امتیاز ان کا ہمیشہ باقی رہے گا تو کہا کہ وَكِتَابَتِ الْعِلْمِ مِنْ اِنْدِ اَحْلِهِ علم کو اس کے اہل سے لینا یعنی اہل علم سے جو گہرہ اندھکنے والے ہیں دین کا اسے لینا جہاں ہمیں بیان العلم میں ابن عبدالبر نے اس کو روایت کیا اور اس کی سنت حسن ہے ایوب السختیانی کہتے ہیں اِنَّ مِنْ سَعَادَتِ الْحَدَتِ وَالْأَعْجَمِي ایک نوجوان اور ایک عجمی کی سعادت میں سے یہ ہے اَنْ يُوَفِّقَهُمَ اللَّهُ لِعَالِمٍ مِنْ اَحْلِ السُنَّةِ کہ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائیں اہل سنت کے کسی عالم کی طرف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اہل سنت میں سے کسی عالم سے جڑنے کی توفیق دیتے ہیں کس کی توفیق؟ مِنْ اَحْلِ السُنَّةِ عَالِمٍ مِنْ اَحْلِ السُنَّةِ نوجوان کامیاب کال ہے جو انٹرنیٹ کا بہت مائر ہے فٹ 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 کر کے گوگل سے معلوم کر لیتا کیا جواب ہے؟ واقعی خوش قسمت نوجوان وہ ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ وہ اہل سنت کے عالم کی ماتحدی اختیار کر رہے ہیں وہ اہل سنت میں سے کسی عالم سے جوچ جائے یہ اس کی سعادت ہے اہلِ بدات نہیں اہلِ سنت لیبل نہیں بہت اوقات اہلِ سنت لیبل ہے ہمارا نہ ہمارا باز میں خوش ہو جائیں گے اس بھی سن کے آن لائن یا جو بھی سن رہے ہیں کہ دیکھو اہلِ سنت کا عالم بول رہے ہوں اہلِ سنت سے مراد بریلوی نہیں اہلِ سنت سے مراد سلفی اہلِ حدیث کیوں؟ کیونکہ حدیث ہی نہیں تو سنت کان سے آئے گی؟ آدمی اہلِ سنت تب ہی بنے گا وہ اہلِ حدیث ہو گا کیونکہ سنت معلوم کرنے کا ذریعہ حدیث ہے حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا فرض ہے کیا سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے مجموعی طریقہ وہ سنت جس میں عقیدہ بھی آتا ہے اور عمل بھی آتا ہے جس کو منحج ہم کہہ سکتے ہیں تو کسی سنی عالم کے ساتھ جڑ جانا نوجوان کی سہادت ہے لہٰذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم زندگی بھر اہلِ علم سے چھوڑے دیں ان کا اکرام کریں ان کا احترام کریں ان سے علم حاصل کریں اور معتبر علماء کافی ہماری دیں ان کی طرف سے ملنے والا علم کافی ہماری دیں دائیں بائیں مڑنے کے ہم کو ضرورت نہیں ہے کیوں ان کا علم گمراہ لوگوں کا علم اگر ہمارے دل میں آ جائے بہت ممکن ہے زندگی کے کسی مرحلے میں وہ اپنا اثر دکھائے اس لئے آدمی کو چاہیے کہ اہلِ شہاد سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے اہلِ بدات سے ہمیشہ دور رہے ان کی بات نہ سنیں بعض علف کا حال یہ تھا کہ کوئی آیا ان کے پاس بداتی کہا ذرا ایک بات سن لیجئے کہا آدھی بات بھی نہیں ایک بات تو بہت دور کی بات آدھی بات بھی نہیں ہمارے ہاں کیا ہوگا سنو تو سہی دیکھیں گے کیا بول رہے ہیں اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے آپ کے پاس اتنی صلائیت نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو اتنا بہتر نہ سمجھیں آدمی اپنے آپ کو ونربل مانے ہیں ہو سکتا ہے میں گمراہ ہوں جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا مطلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلوں کو اُلٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائیں تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے اوپر اعتماد نہ کریں بلکہ ہمیشہ اس بات کا ڈرز کو ہو کہ کہیں میں گمراہ ہوں جاؤں جس انسان کو اندیشہ ہوتا ہے وہی ہلاکت سے محبوظ رہتا ہے وہی احتیاط کرتا ہے تو شرح اصول اعتقاد احلی سنہ والجماعہ میں امام اللہ لکھائی نے ایوب سختیانی کا قول ذکر کیا ہے ابو امیہ الجمحی کہتے ہیں اب ائی حدیث بھی سن لیں کہتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من اشرات ساعت ثلاث قیامت کی علامات میں سے تین علامات ہیں تین چیزیں جو قیامت کی علامات میں سے ہیں ان علامات میں سے ایک علامت ہی ہے کہ علم چھوٹوں سے حاصل کیا جائے گا علم زلیل لوگوں سے حاصل کیا جائے گا اساغر چھوٹی چھوٹے سے مراد زلیل قال نعین نعین ابن حمباد کہتے ہیں قیلہ ابن المبارک من الاساغر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک جو اس حدیث کے راوی ہے ان سے پوچھا گیا یہ اساغر یہ ذلیل یہ چھوٹے کون ہیں قال اللہ دین یقولون برعیہم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے سے بات کرتے ہیں دین کے معاملات میں کیسے گفتگو کرتے ہیں اپنی رائے سے دین میں کچھ بھی بولتے ہیں اپنی عقل سے کچھ بھی بولتے ہیں دین میں ایسے لوگ جو دلائل کی بجائے اپنی رائے سے کچھ بھی کہتے ہیں اللہ دین یقولون برعیہم فأمہ صغیر یرویہن کبیر فلیس بھی صغیر کہتے ہیں لیکن ایک چھوٹا کم عمر اگر اپنے بڑوں سے ان نقل کرتا ہے روایت کرتا ہے وہ چھوٹا نہیں انہیں آدمی پھینکے یعنی عمر کم ہے یہاں یہ عمر کم ہونا مراد نہیں یہاں مراد کیا ہے اہل البدہ ایسے لوگ جو اپنی رائے سے دین میں بولتے ہیں جامع بیانی العلم میں ابن عبدالبر نے اس کو روایت کیا ہے موسیٰ کہتے ہیں کہ قال ابن المبارک الاساغر من اہل البدہ اساغر جو حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کی علامت میں سے یہ ہے کہ چھوٹوں سے علم لیا جائے گا چھوٹے کون میں ایک تو یہ کہا کہ وہ لوگ جو رائے سے بولتے ہیں اہل الرائے دوسرا قول ان کا کیا ہے کہا اہل البدہ بداتیوں سے علم حاصل کیا جائے گا وہ جو سنت کا احتمام نہیں کرتے ہیں جو رائے سے کچھ بھی دین میں اضافے کر دیتے ہیں قرآن کی تفسیر میں اپنی تفسیر ملا دیتے ہیں اپنی طرف سے کچھ بھی تفسیر کرتے ہیں حدیث استمباد میں بغیر علم کے نئے نئے حکام ایجاد کرتے ہیں بداتی نکالتے ہیں استمباد کے نام پر دین میں بداتیں گھڑتے ہیں ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنے لگیں گے لوگ یہ قیامت کی علامات بس ہیں معلوم ہے کہ اہل البدع کی بجائے اہل السنہ سے علم حاصل کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے شرق اسوال اعتقاد انہی سنہ والجماع میں امام اللہ لکھائی نے اس کو ذکر کیا ہے اب دیکھیں بداتی کیسے گمراہ کرتے ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا مفضل ابن محلحل کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا کہ کسی بداتی کے پاس تو بیٹھتا اور وہ اپنی بداتیں تیرے سامنے بیان کرنے لگ جاتا بیٹھتے ہی تو تو فوراں متنبع ہو کر اس سے دور ہو جاتا اگر ایسا ہونے لگے کہ ایک بداتی تو اس کے پاس بیٹھتے ہی وہ بداتیں بولنا شروع کر دے تو متنفق ہو کر اس سے دور ہو جائے گا حضرتہ ہو اس سے تو فرار ہو جائے گا چھوڑ دے گا اس کو لیکن بداتی کیا کرتا ہے ایک سٹرٹیجی اپناتا ہے بداتی ایک طریقہ اپناتا ہے کیا لیکنہو یحدث کبی احادی سنتی فی بدوی مجلسی وہ اپنی مجلس کی شروعات میں سنت والی حدیثوں سے شروعات کرتا ہے وہ حدیثیں بیان کرتا ہے سنت بیان کرتا ہے تم مَيُدْخِلُ عَلَيْكَ بِدْعَجَهُ پھر ترمیان میں اپنی بداتی داخل کر دیتا ہے فَلَعَلَّهَ عَتَلْزَ مُقَلْبَكَ بہت ممکن ہے کہ اس کی باتوں کے تسلسل کی وجہ سے اس کی باقی باتیں صحیح باتیں سنتے سنتے ایک غلط بات ڈال دی اس نے ایک بیداد ایک باطل ڈال دیا ایک غلط عقیدہ اس میں ڈال دیا وہ بات تیرے دل میں چھلی جائے اور تیرے دل سے چھمٹ جائے اور تو اپنے دل سے اس کو نکال نہیں سکے تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات اب کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کیا کر رہا بیٹا وہ نے منکرین حدیث کی ویب سیٹ پر دیکھ رہا ان کی دلیلیں کیا ہیں عیسائیوں کی دیکھ رہا ان کی دلیلیں کیا ہیں ان کے اعتراضات اسلام پر کیا ہے کیوں کر رہا ایسا تو میں جواب دوں گا دعوت دینا چاہتا ہوں بلی غوانی ولو آیا میں لوگوں کو دین کے دعوت دینا چاہتا ہوں تو دعوت دینے کے لیے ان کو میں پڑھ رہا ہوں ان کے اعتراضات کا جواب دینا چاہتا ہوں جواب وہ کچھ نہیں اعتراض دل میں بیٹھ گیا اس کا ہی دماغ خراب ہو گیا کیوں؟ علم اس کے پاس نہیں ہے ایسا ہی جیسے ایک آدمی کسی علاقے میں وبا پھیلی ہوئے وہاں جاہے علاج کرنے کے لیے وہ خود ہی بیمار ہو جائے وہ علاج کو کسی نہ کر پائے وہ ہی بیمار پڑ جائے تو ایک آدمی علاج کرنے سے پہلے خود جو ہے اس کی اپنی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لیے اس کو معلومات نہیں ہیں تو ایسے ویب سائٹ ایسے لوگ ایسے چینلز ایسے ذرا ایسے گروپز آدمی اس سے حاصل کریں جو محتور ہو نہ یہ کہ وہ گمراہ لوگوں کے ہو بعض وقت آدمیوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں کیا بھول ہے مرد کرنا چاہ رہا ہوں نہیں ہم کو اپ ڈیٹ ہونا چاہیے گمراہ لوگوں بھی کیا کیا کر رہے ہیں معلوم ہونا چاہیے علماء کافی ہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ پہلے اپنی آخرت سئی کرو اپنا دین سئی کرو بیوی بچے آپ کے ہیں قو انفو سکو و اہلی کم نارا پہلے اس کو دے گو نہیں اللہ تعالی دنیا میں ہم سے پوچھے گا ہی دعایت بر اگر لوگ نہیں آئے تو وہ ہم بتایا اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس کلکم رائن و کلکم مسئولن ہم تو آئیت ہی سارے عالم سے دوسرے نہیں پوچھا جائے گا آدمی سے پوچھا جائے گا آدمی اپنے گھر والوں پر رائی ہیں و مسئولن عنہ ان کے بارے میں بیوی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا بچوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا تو یاد رکھئے کہ ایک آدمی بداتیوں کے صحبت میں جو بیٹھتا ہے صحیح باتیں بھی وہ کرتے ہیں کوئی بداتی پوری باتیں غلط نہیں بولتا ہے لیکن صحیح باتوں کے درمیان میں ایک ایسی بات غلط بول دیتا ہے کہ آپ کے دل میں وہ بیٹھ جاتی ہے اور آپ ممکن ہے قمراء ہو جائیں العبانہ القمراء میں ابن بطہ نے یہ روایت نقل کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہلِ باطل سے گرائے ہیں آپ نے فرمایا یکونو فی آخری زمان دجالون کدابون یعتونکم من الاحاديثی بما لم تسمعون انتم ولا آباؤکم فا اییاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یدنونکم بعد میں ایسی لوگ آئیں گے بات کے دور میں آخر زمان سے براند بات کے دور میں بھی آتا ہے بات کے دور میں ایسی لوگ آئیں گے جو دجال ہوں گے کذاب ہوں گے دجال ہوں گے لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہوں گے صحیح کو غلط بنا کر غلط کو صحیح بنا کر پیش کریں گے اور کذابون جھوٹے ہوں گے اللہ پر جھوٹ کہیں گے رسول پر جھوٹ کہیں گے اور علماء پر اور صرف پر جھوٹ کہیں گے یعتونکم من الاحاديثی بما لم تسمعون وہ ایسی ایسی باتیں تمہارے پاس لائیں گے جو تم نے سنی نہیں ہوں گی انتم ولا آباؤکم نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نہیں یعنی وہ قول جدید ہوگا اس سے پہلے اس کا کوئی سابق نہیں ہوگا صرف میں وہ قول ہوگا ہی نہیں وہ ایک بالکل نئی بات ہوگی جو دین کے نام پر وہ پیش کریں گے فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ خبردار تم ان سے بچ کے رہنا لا يُدِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بات مان کر تم گمراہ ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بات تمہارے دل میں بیٹھ جائیں اور تم کنفیوز ہو جاؤ اور فتنے میں مبتلا ہو جاؤ کہ پہلے جو یقین تم کو حاصل تھا اس میں خلال پیدا ہو جائے تو تمہاری ثابت قدمی پر اس کا اثر پڑے کہیں ایسا نہ ہو تو امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے امام فضیر میں عیاض کہتے ہیں جو بیداتی کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کو حکمت نہیں ملتی ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے اس تعلق سے دیکھیں اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح حاصل کرنے کی طبیق اداف ہمارے خود حالا و ستغف اللہ علیہ و لکم ان شاء کے بعد ان شاء اللہ فوری سننا کے بعد دبارہ سلسلہ شروع ہوگا اسے آپ لوگ وضو سے پارے ہو کرکے آئیں اور سننا کے بعد انتشیف کرکے مزار اللہ خیر